اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکا حمد ومچید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم اینکا حمد ومچید رب اشرح لی صدری ویسل لی امری واخل القدط من لسانی یفقہو قولی آج ہماری رویجن کلاس ہے اس سے پہلے ہم حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اب حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد یہ قصے اسی لئے سنائے جاتے ہیں کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو یہی حرکتیں پہلے کے مشرقین نے بھی کیجئے اور پھر مثالیں دیکھ دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف جس کو طاقت ملتی ہے وہ غرور میں رب بن جاتا ہے اور دوسری طرف جس کو طاقت ملتی ہے اور اتنی طاقت ملتی ہے کہ اس کی مثل پوری دنیا میں کوئی نہیں ملتی تو وہ اللہ کے آگے جہاں وہ جھکا رہتا ہے اور جو اللہ کے نبیوں کی بات مان لیتے ہیں وہ کامیابی کی راہ پکڑ لیتے ہیں اور جو اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام حلاکت و بربادی ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر جہاں ملکہ سبا جہاں وہ ایمان لے آئی اس کے بعد جہاں وہ بات ہم بتائی جا رہی ہے اب ان تین جو کسے یہاں پہ سنائے جا رہے ہیں ایک حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت لوت علیہ السلام کا ان تینوں میں جہاں وہ دیکھئے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو جہاں وہ اس سے مماثلت رکھتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے آپ نے جہاں وہ ملکہ سبا کو کہا تھا کہ فرما بردار ہو کر آجاؤ حضرت سلمان علیہ السلام نے نہیں تو میں ایسے لشکروں کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کروں گا جس کا مقاولہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا اور ایسا ہی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے فتح مکہ کے لیے جہاں چلے تھے گھر پر اس کے بعد صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس کا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اور بِلَا شُبَہ تحقیق اَرْسَلْنَا اِلَا سَمُودَ آخَاہُم بیجا ہم نے سموت کی طرف سموت قوم کا نام تھا اَخَاہُم اُنْكَ بَائِ سَالِحَا بیجا ان کے بائی سالے کو اَنِعْبَدُ اللَّهُ پیغام ایک ہی پیغام ہے جو تمام انبیاء کرام کا پیغام ہوتا ہے وہ پیغام کیا ہوتا ہے وہ پیغام ہوتا ہے توحید کا پیغام وہ پیغام ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام تمام انبیاء کرام یہی پیغام لائے کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کسی کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو مت ملاو وہ احد ہے وہ واحد ہے وہ لم یلد ہے یہی چیز اگر ہم اپنے ذینوں میں بٹھا لیں کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے اپنا ہاتھ اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں پھیلنا اپنا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا جب بھی اللہ کے نبی نے اللہ کے پیغام نے آکے یہ پیغام دیا تو فوراں سے پہلے کیا ہوتا ہے دو گروہ بن جاتے ہیں ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو نبیوں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں دوسرے وہ سردار ہوتے ہیں وہ اشرافیہ ہوتی ہے جس اشرافیہ کو اپنی کرسیوں کا خطرہ ہوتا ہے جن کو اپنی سرداریاں جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ آج ہم نے اس کی بات مان لی اس کے فرمبردار ہو گیا اس کے ہاتھیں بیعت کر لی ابو جہل کیا تھا کہ ابو جہل کو یہ پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں وہ مانتا تھا سچے ہیں وہ صرف اس لیے کہ آج ہم نے جہاں وہ بات مان لی ان کی تو پھر کیا ہوگا پھر تو ہمارا قبیلہ ہمیشہ کے سامنے ان کے جھک جائے گا تو دو گروہ بنتے ہیں ایک گروہ ایمان والوں کا بنتا ہے اور دوسرا گروہ جہاں وہ ان کا بنتا ہے جو اپنی دنیا کو جہاں وہ چاہتے ہوتے ہیں پس ہو گئے دو گروہ ان میں سے اب ایک دوسرے کے ساتھ جہاں وہ چل پڑی کالا کہا کیوں عذاب کی جلدی کرتے ہو اللہ کی رحمت سے پہلے وہ کیا کہتا لے آ جو تُو کہتا ہے اب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے مشرقین مکہ کیا کہتا تھے یہی کہتا تھے کہ اچھا جو عذاب لانا ہے وہ لے آ جو عثمان مارے سر پہ جو ہے وہ توڑنا ہے وہ توڑ دیں جو گرانا ہے وہ گرانا دیں یہی بات تو دنے کہی اس کے ان کے ساتھ اور پھر کہا جب انہوں نے یہ کہا کہ جو عذاب لینا ہے لانا ہے وہ لے آو تو پھر کہا تم عذاب سے پہلے اللہ کی رحمت سے پہلے اس کے عذاب مانگنے میں جلدی کیوں کرتے ہو لیکن ان کا یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ اب کیا تھا اللہ نے ان کے کہنے کی اوپر ایک مجزہ بھی دکھا دیا ان کے سامنے ایک سنگلاک چٹان میں سے یا وہ اونٹری نکال کے دکھا دی اور کہا گیا پھر کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اس نشانی کی بے حرمتی مت کرنا اس کو تنگ مت کرنا لیکن چار دن گزرے تھے کہ اس کا پانی پینے بھی ان کو نگوار گزرنے لگا تو پھر انہوں نے اس کو جو مار دیا لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ تم کیوں بخشش نہیں مانگتے اللہ سے لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے دیکھیں استغفار کرنا بخشش مانگنا یہ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم مجھ سے مانگے سب سے زیادہ کس نے استغفار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو سو مرتبہ کرتا ہوں ستر مرتبہ کرتا ہوں تو عادت بنا لیں ہم اپنی کہ ہماری زبان پر کلمہ چاہے چھوٹا سا کلمہ ہی ہو باقی تو استغفار کے کلمے کتنی استغفر اللہ ربی من کل زنبیت ہم اتنا ہی کہلیں اللہ مخفر لی ورحم نی اسی کو اللہ مخفر لی اللہ مخفر لی جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جب بھی ہماری زبان جو ہے وہ اس کلمے کو جو ہے وہ اپنے پاس فائدہ کیا ہوگا کہ جب لا شعور بھی ہوں گے تب بھی ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں گے اور لا شعوری کب ہوتی ہے انسان سورا ہوتا ہے نیم گرودگی میں ہوتا ہے بجائے گانے فلمیں دیکھیں کہ وہی سین ہمارے اندر جو ہے وہ دوراتے چلے جائیں اگر ہماری زبان کی اوپر پکا ہو جائے اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے آپ چار دن یہ تربا کر کے دیکھیں جو چیز اپنی زبان سے کہتے رہیں گے وہی اپ کے لا شعور میں جائے وہ چلتی ہے لَوْ لَا تَسْتَقْفِرُونَ کیوں تم بکشش نہیں مانگتے اللہ سے لَا لَكُمْ تَرْحَتُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے کالو کہنے لگے اَتَيَنَّا بِكَمْ ہم تو تجھے منود سمجھتے ہیں ہم تو تجھے بات شگود سمجھتے ہیں اب ان ماں آقا اور ساتھ جو تیرے ہیں کیوں کہتے تھے وہ اس لئے کہتے تھے کہ جب سے جہاں وہ نبی آیا ہے جب سے اس نے اپنی دعوت دینی شروع کی ہے تب سے ہمارے ہاں کیا ہوا ہے بھائی بھائی کا نہیں رہا بھائی کی نہیں رہی بیوی شہر کی نہیں رہی باپ بیٹے کا نہیں رہا بیٹا باپ کا نہیں رہا دو گروہ بن گئے ہیں جب سے آئے ہیں تب سے یہ لڑائیاں پھیلی ہیں تو یہ ساری کی ساری منوسیت جہاں وہ آپ کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے وہ لوگ یہ سالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی کہتے تھے اور یہی لوگ یہی بات جہاں وہ مشرقین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب سے کیوں یہ سارے لوگ جہاں وہ کٹھے ہو گئے ابو طالب کے پاس گئے کہ جب سے یہ بتیجے نے جہاں وہ انانس کی ہے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تب سے جہاں وہ ہمارے گھر گھر میں جہاں وہ لڑائی پھیل گئی ہے تب سے جہاں وہ باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے ماں بیٹے سے جدا ہو گئی ہے بیوی شہر سے جدا ہو گیا ہے بائی بائی سے جدا ہو گیا ہے تو یہ وہی باتیں ہیں جو ریپٹیشن کی ہیں تو ان کو بھی سمجھا جائے رہا ہے کہ یہ باتیں تم کوئی انوکھی نہیں کر رہے اللہ اور اس کے نبیوں کو ناماننے والے یہ باتیں پہلے کرتے آئے ہیں منوس سمجھتے ہیں تجھے بھی اور تیرے ساتھیوں کو بھی یہ منوسیت شنوسیت یہ بادشگو نہیں یہ تو اللہ کے ہاں تمہاری منوسیت یہ بادشگو نہیں اللہ کے ہاں تم اس راہ پہ نہیں چلتے تو یہ اصل بات ہے جو تم نے بلان تم قوم تفتانون بلکہ تم جہاں وہ آزمائش میں ڈالے گئے ہو تم امتحان میں ڈالے گئے ہو وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَّةُ رَحْتِن اور اس شہر میں جہاں وہ تِسَّة نو نو جہاں وہ جتھے تھے جو گروہ تھے رہت بیسیکلی سرگنا کو کہا جاتا ہے کسی کو لیکن جب اس کی تداد کے ساتھ اس کی اضافت ہو تحصہ کے ساتھ اس کی اضافت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گروہ جیسے ایک چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس نہیں بن جاتے تو یہاں پہ کہا کہ نو ایسے لوگ تھے ان کا کام کیا تھا یفصدونہ فی الارد وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے ہمارے ہاں بھی یہ گروپیں کتنی ہو جاتی ہیں کتنے جتھے بنے ہوئے ہوتے ہیں کس کس نے اپنا گروپ بنایا ہوتا ہے جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے آگ لگاتا ہے سائٹ پہ ہو جاتا ہے کتنی مثالیں ہمارے سامنے اپنی پولٹیکل سیٹ اپ میں دیکھ لیجئے کتنے پریشر گروپ ہیں جن کا کام صرف یہ ہے یہ بڑی بات ہے اس سے چھوٹے جائے وہ ہر کسی نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوتا ہے جس کو ہم گینگ وار بھی کہتے ہیں جس کو جو ہے وہ بھتا گروپ بھی کہتے ہیں جس کو جہاں وہ جیب کترہ گروپ بھی کہتے ہیں جو لوٹ مار کے کام بھی کرتے ہیں جن کا کام فساد پھلانا ہوتا ہے وہ اللہ کی اصلاح کے لیے نہیں آتے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے نو گروہ تھے جو رہت بسیکلی کہا جاتا ہے دس سے کم لوگوں کو تین سے نو لوگوں تک کا جو گروہ ہوتا ہے اس کو رہت کہا جاتا ہے اور وہ اصلاح کرنے والے تھے کالو کہنے لگے کہنے لگے قسمیں کھائیں انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی انہوں نے کہا کہ آج رات ہم شبہ خون ماریں گے اس پر کس پر صالح علیہ السلام جب اونٹنی کی کونچیں کانڈی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ تین دن تک صبر کرو تین دن مزے کر لو اپنے گھروں میں تین دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا اب بجائے اللہ سے معافی مانگنے کے انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے ہم اس کو ختم کر دیں وہ نکلے یہ نو گرو جو ہے قسمیں کھا کے اور پھر انہوں نے کہا کیا تھا کہ شبہ خون ماریں گے اس کے اوپر بھی اور اس کے ماننے والوں کی اوپر بھی پھر ہم کہہ دیں گے ان کے وارثوں سے ماں شاہی دنا ماں لے گا ہم اس جگہ پہ تھے ہی نہیں ہم موجود ہی نہیں تھے جس جگہ پہ یہ قتل ہوا ہے دیکھیں سیدھی سیدھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وہ شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی سارے جو ہے وہ گروہ کٹھے ہوئے تھے اور کٹھے ہو کے انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے کل کوئی دیت آئے گی تو دیت واپس میں بانٹ لیں گے اور یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیزے انکار ہی کر دیں گے ہم تو تھے ہی نہیں وہیں آج بھی جتنے قتل کروایا جاتے ہیں جو جن کی مطلب جائے وہ کسی کوئی ٹپس پاری دے کے یا جس کو کروایا جاتے ہیں ہوتا کہ اپنی نامجودگی وہاں پہ اپنی ابسنس وہاں پہ ظاہر کرنے کے لے کر لوگ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے اللہ دیکھ رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کندے دو کندوں پہ دو فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھے ہوئے حساب کیے جا رہے ہیں ہر چیز ہر چیز ہر چیز کا آج ہم چاہیں تو اپنی ساری زندگی کا ڈیٹا ایک چھوٹی سی شپ میں ڈال سکتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں اتبار نہیں ہوتا کہ جس نے یہ شپ بنانے کی صلاحیت انسان کو دی ہے اس کے پاس کتنا ڈیٹا ہوگا اس کا ہم بھول جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ ہم تو تھے ہی نہیں اور ہم سچے ہیں ایک چال انہوں نے چلی اور ایک چال ہم نے چلی انہوں نے مکر کیا اور ہم نے ایک تدبیر کی اور ان کو پتا بھی نہیں چلا تدبیر کیا تھی مارنے کے ارادے سے جب انہوں نے صلاح کی ایک روایت میں تھی ہے کہ وہ ایک پہاڑی کے سائے میں بیٹھے یا وہ صلاح کر رہے تھے پہاڑ اوپر سے نکلا ان کے سر تک کچل دیا گیا وہاں پر پس دیکھو کیسا انجام ہوا ان کی چال کا ان کے مکر کا کیسا انجام ہوا اور تین دن کے بعد ان سب کو جہاں وہ مار دیا گیا تواہ و برباد کر دیا گیا ان کو بھی اور ان کی قوم کو سب کے سب کو فتل کا بیوتہم پس یہ ہیں گھر ان کے خاویتن خاویہ کہتے ہیں ایسا ہے گھر جس کی چھتیں جہاں وہ گر چکی ہیں جب دیواریں گرتے ہیں تو سب سے پہلے چھت جہاں وہ گر چکتی ہے یہ گھر ہیں ان کے خالی پڑے ہوئے بس سبب بیما ظالمون بس سبب اس کے ظلم کیا انہوں نے اور ظلم کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا اللہ اور اس کے رسول کی تقذیب کرنا دیکھیں اللہ کو ماننا مانتے ہیں آج کا مشرق بھی مانتا ہے اس دن کا مشرق بھی مانتا تھا لیکن اللہ کے کہے پہ نا چلنا اللہ کو جھٹلانا ہے اللہ نے کہا صالح علیہ السلام تمہارے پیغمبر ہیں اس کی بات سنو یہ تمہیں نجات کا راستہ دینے آئے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے بیجے گئے ہمیں راہ حدیت دینے کے لئے قرآن ہمارے لئے جہاں وہ راہ حدیت بن کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا نہیں مانے کہ تو کیا ہوگا ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر یا اللہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس راہ پہ جس نے پیدا کیا ہمیں جو خالق ہے ہمارا جو پالنے والا ہے ہمارا جس نے اس وقت ہماری خبر گری کی اس وقت ہمارا خیال رکھا جب ہمیں کچھ ہوش بھی نہیں تھا وہ رات کو بھی جب ہم سوتے ہوتے ہیں ہم بے سوت ہوتے ہیں ہمیں اپنے آپ کا نہیں بتا تب بھی وہ ہمارا خیال رکھتا ہے ہر ہر پل جہاں وہ ہوتا ہے ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ جل رہے ہوتے ہیں تو آگے سے کچھ چیز یکدم گزر جاتی ہے کون بچا لیتا ہے ہمیں اس حادثے سے وہ اللہ ہے جو بچا لیتا ہے ہمیں اس حادثے سے تو اگر ہم اس اللہ کے پیدا کرنے والے کے خالق کے کہہ پر نہیں چلیں گے تو پھر ظلم کس نے کیا اے کل کو سزا دی جائے گی تو دینے والا نہیں ہوگا جس نے فیل کیے ہیں جس نے اس راہ پہ نہیں چلا ظالم وہ ٹھہرائے گا بِمَا ظَلَمُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ بے شک یقیناً نشانییں ہیں یہ لِكُوْ مِنْ يَعْلَمُونَ علم رکھنے والوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں وہ نشانی دیکھتے ہیں اس نشانی کو پکڑ لیتے ہیں وَانْ جَئِنَا اور پھر کیا ہوا ان سب کو تَئِنَّا دَمَّرْنَاہُم ان کو تتباہ و برباد کر دیا گیا وَانْ جَئِنَا اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور بچا لیا گیا کہ ان کو ایمان والوں کو ایمان والے جہاں بچا لیے گئے وَحِقَانُوا يَتَّقُونَ اور تھے وہ ڈر تھے یہ دفعہ چیک کیجئے گا یہ ایسے کانو يتَّقُونی ہے جسرح ڈاؤٹ ہو رہا یہاں تک جہاں وہ ایمان والوں کو اور وہ جو ڈرنے والے تھے ان سب کو جو بچا لیا گیا جو اللہ سے ڈر رکھتے یہاں تک حضرت صالح علیہ السلام کی بات بتا دے گی اب اس میں مواصلت خود تلاش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کسے ایسے نہیں سنائے جاتے کیوں چوس کر کے سنائے گئے ہیں ٹھیک کیوں سنائے گئے ہیں تاکہ یہی وہ مواصلت ہے جو باتیں تم کرتے ہو یہی باتیں ان لوگوں نے بھی کی تھی ان کا انجام اپنے سامنے رکھو یہ بچہ سکول نہیں جاتا تھا یہ بچہ جو ہے وہ اوارہ تھا یہ بچہ ٹائم پہ نہیں کرتا تھا ماں باپ کی بات نہیں مانتا تھا اس کا انجام یہ ہوا تم بھی اس راہ پہ چلو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا اور اگر تم جو ہے وہ ٹائم پہ سکول جاؤ گے ماں باپ کی بات مانو گے ہومورک کرو گے تو پھر تمہارا انجام اس کامیاب بچے جیسا ہوگا تو جو ایمان والے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا اور جو نالائک تھے جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو جہاں وہ اللہ نے پھر تباہوں پر بات کر دیا اسی طرح بات آگے بتائی گئی ہے ولوتن اور لوت یہاں پہ مواصلت کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوت علیہ السلام کو کہا تھا اس کو بسی سے نکال دو یہ بہت پاک بات بنتا ہے یہ بہت جہاں وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اس کو بسی سے نکال باہر کرو جب روز سمجھایا گیا ان کو ان کی بے حیائی کے کاموں کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ اس روز روز کی بات سے بچنے سے بے یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں ان کے خیال میں ہم گندے ہیں ان کے خیال میں جہاں وہ ہم جہاں وہ فوش حرکتیں کرتے ہیں تو یہ بہت پاک ہیں ان کو کوئی پھر یہاں سے چلے جائیں یہاں پہ جہاں وہ ہمارے ساتھ نہ رہیں ہم گندے ہیں تو ہم گندے ہی تھے یہ تھا خیال ان لوگوں کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیسن کالا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکل سے کہا تھا مکہ مجھے تجھ سے مجھ سے بہت محبت ہے میں کوئی اپنی خوشی سے نہیں جا رہا وہاں سے تو یہاں پہ وہ ہے ولوتن اور لوت اس قادل قوم میں ہی جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے تم بے یائے کے کام بھی کرتے اور تم جاندے بوجھتے بھی ہو اب یہ طبصرون کا لفظ کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ کھلے عام کرتے تھے ان کو کوئی شرمندگی کوئی آر نہیں تھی اس کے اوپر اور دوسرا ان کو پتا تھا کہ یہ کام کریں گے اور اسی میں رہیں گے تو کل کوئی نسل انسانی تو ختم ہو جائے گی ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور پھر یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے جانتے بوجھتے کوئی کام کرنا اس طبصرون کے لفظ میں یہ ہے وہ فعل کرتا ہے مردوں کے پاس اپنی لذت پوری کرنے کے لئے اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے مردوں کے پاس آتے ہو من دون ان نسائے عورتوں کے علاوہ بل انتم قوم انتاج حلوم تم بیلم لوگ ہو نادان لوگ ہو بیلم کون ہوتا ہے جو انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے جس کو جو بے خبر ہو جائے گا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے اس کو ہم جاہل کہیں گے اور ہم جاہل کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے اس کو اس کام کا پتا نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس طرح جس طرح یہ کر رہا ہے اس طرح کرے گا تو یہ تو دبو گے رکھ دے گا تو یہ جاہل کا لفظ بیسیکل یہ سی لیے جو اپنے انجام سے بے خبر ہوتا ہے اس کو جاہل کہا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ان کی تو ان کو یہ سی لیے یہی کہا جا رہا ہے بلان تم قوم انتاج حلوم تم بے انجام اپنے جاہل ہو تم بے علم ہو کہ تمہیں پتا نہیں کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے جب یہ سارا وعد سنایا گیا ان کو فما کانا پس کہا نہیں تھا جواب فما کانا جوابہ قومے ہی نہیں تھا جواب اس کی قوم کے پاس اللہ مگر انکالو اخرجو نکال باہر کرو آلے لوت کو من کری آتے کم اپنی بستیوں سے لوت اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے باہر نکال دو اپنی بستی سے بڑے پاک بندے نہیں بہت جب وہ اپنے آپ کو پاک کہلاتے ہیں تو یہ پاک بنتے ہیں ان کا ہمارے ہاں کیا کام پھر اپنے تئیں اس بے حیائی کے کام کو بھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ کام ہے جو جانور بھی نہیں کرتے اور یہ وہ کام ہے جو اس سے پہلے دنیا میں کسی بخلق نے نہیں کیا تو اگر اس کی اپنے آپ کو اس کام کو حلال سمجھتے تھے اس کام کو جائز سمجھتے تھے حلال کا لفظ نہیں تو یہ کام کرتے تو جب یہ باتیں گے کہ ان کو بستی سے نکال دو کیا ہوگا کہ نہ یہ ہوگا یہاں پہ نہ یہ ہمیں ٹھوکے گا ٹھوکے گا اور ہاں اپنی مرضی کی زندگی یہ ہے وہ گزارتے چلے جائے اللہ کو تو نبی تو آتا ہی سمجھانے کے لیے ہے وہ تو بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم کیا غلط کر رہے ہو کیا ٹھیک کر رہے ہیں پھر کیا ہوا پھر عذاب آیا بستی اسمان کی بلندیوں تنگ لے جائی گئی کہ وہاں پہ کتوں کی آوازیں فرشتوں نے بھی سنی اور پھر اٹھا کے جائے الٹی کر کے دے مارے گی زمین کی اوپر سطح سمندر سے جتا زمین سے جو کافی نیچے چلی گئی بہر مدار ریڈ سی اسی کو کہا جاتا ہے آج بھی جو سائنس دنجب کرتے ہیں تحقیق تو وہ پاتے ہیں کہ اس بہر مدار کے نیچے بسیوں کے نشانات ہیں یہاں پہ زندگی گزری ہے یہاں پہ اور پھر ان کے اوپر جہاں وہ نشان زیادہ پتھر برسائے گئے بارش کی گئی ان کے اوپر پتھروں کی پن جائینا ہوں تو جب بات ہوئی تو پھر بچا لیا ہے پس اس کو اور اس کے اہل کو اور اس کے ماننے والوں کو اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے ہم نے ٹھرا دیا تھا اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے یہ نہیں کہ وہ کوئی مانت میں خیانت کرتی تھی یا وہ اس بہیائی میں مبتلا تھی وہ جہاں ان لوگوں کی ان حرکتوں کو صرف پسند کرتی تھی یا ان لوگوں کے ساتھ تھی حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے جو نومل لڑکوں کے شکل میں تھے اس کی خبر بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے باہر جا کے دی تھی تو چونکہ وہ اسی قوم میں سے تھی لوت علیہ السلام تو بتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے آپ تو حجرت فرما کے جہاں وہ آئے تھے یہاں پہ تو اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ زیادہ تھی اس وجہ سے جہاں وہ اس نے پھر ان کو کہہ دیا گیا قدرناہ من الغابرین ہم نے ٹھہرا دیا اس کو کہ وہ پیچھے رہ جانا ہوئے امترنا لہم مطر پھر می برسایا ہم نے اوپر بارش برسائی ان کی اوپر کیا ہی بری بارش تھی برا می تھا جو ان درائے جانے ان خبردار کیے جانے والوں کی اوپر ان کو بتا دیا گیا تھا پہلے درا دیا گیا تھا پہلے ہمیں بھی قرآن بار 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 ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نہیں کروں گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا لیکن ہم اس وہ بھی نہیں چلے تھے اور ہم بھی نہیں چل رہے اب یہ سارے دلائل دے دیے جائیں حجت تمام کر دی جائے بتا دیا جائے اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جب سارے دلائل دے کے حجت دے کے کہہ دیا جائے جو تم مرضی کرتے رہو تمام تعریفیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وَسَلَامُنْ اور سَلَامُتِي ہے اَلَا عِبَادِهِ الَّذِينَ اَصْتَفَا ان لوگوں کی اوپر جن کو اللہ نے چن لیا جن کو منتخب کر لیا برگزیدہ کر لیا کون ہیں انبیاء اکرام ہیں کون ہیں صحابہ اکرام ہیں کون ہیں وہ تمام جو رسولوں کے کہہ کے اوپر چلنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کا کلمہ پڑنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ کا جائے وہ ویرت کرنے والے ہیں جو ان کے کہے پر چلنے والے ہیں ان سب کو اللہ نے چنہا ہے اپنے تے ہی کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس راہ پر چل پڑتا یہ اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر رحمت ہے کہ ہم نے جب پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر اللہ اکبر سنی پہلا لفظ جو ہے وہ اپنی زبان سے نکالا تو اللہ نکالا پہلا کلمہ سکھا تو لا الہ الا اللہ سکھا اس سے بڑھ کے رحمت کیا ہوئی تو انہی کے لئے کہا جب ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ نے چن ریا اور ہم روز کہتے ہیں سبحانہ ربی کا رب العزت اما یسفون اب اس کے بعد یہ پوچھا جا رہا ہے یہ سارے دلائل دینے کے بعد حجتیں تمام کرنے کے بعد دلائل سے اللہ ثابت کر رہا ہے اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے اللہ خیر اما یشکون اللہ بہتر ہے جن کو وہ تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے یہاں پہ ایک سوال میں جو ہے پتہ ہے کہ اس سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتے آگے سے تاکہ ان کو جائے وہ ان کے موں بند کیے جائے ان کے سامنے جائے ان کے موں پہ تالہ لگا لگ جائے اس بات کی اوپر اب بات یہ ہے اگر کہیں کہ اللہ بہتر نہیں ہے تو ان کے دین کی بنیاد تو وہیں پہ ڈھہ جائے گی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے کس کے اپنے آپ کو کس کا پیروکار مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہود ہو نصارہ ہو مسلمان ہو اس وقت کے مشرقین بھی یہی تھے اب اگر کہیں کہ ہمارے یہ بت بہتر ہیں تو پھر تو بات یہ ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گی پوچھا جائے اللہ خیر اما یشکون اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اچھا چلو یہ بتاؤ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے امن امن لفظ ہے امن سے بھلا کس نے یہ وہ لفظ استفامیہ لفظ صرف استفامیہ نہیں ہوتا بعض اوقات اس کے پیشے ایک ڈیپتھ ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے کہ تنبیہ کے لیے ڈانٹنے کی انداز میں تاکہ ان سے بات اگلوائی جائے کہ ہاں بتاؤ اب وہ بات کریں گے یس کریں گے تو پھنسیں گے نو کریں گے تو پھنسیں گے امن بھلا کس نے خلق السماوات والرز پہلا کوئیسٹن بتاؤ کس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو وَانْدَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَان کس نے نازل کیا پانی کو آسمانوں سے فَانْبَتْنَ بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَتٍ کس نے پر رونک جو ہے وہ نظروں کو بھلے لگنے والے باغات جو ہے وہ پیدا کیا مَا نَكَانَ لَكُمْ أَنْتَمْ أَنْتَمْ بِتُو سَاجَ رَحَا تمہارے لئے نہیں تھا کہ تم وہ اگا سکتے کیا تمہارے بس میں تھا تو جواب کیا آئے گا آگے سے چاہیے کسی مذہب کا ہو وہ کہے گا اللہ نے اَعْلَهُن مَا اللَّهِ اللہ کے ساتھ تھا کوئی ان کاموں کے لئے کوئی اور مابود تھا جس نے اللہ کی مدد کی ہو ان کاموں میں یہ خود اگلوایا جا رہا ہے ان سب سے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو چاہے وہ مزاروں کی شکل میں ہو چاہے وہ پیروں کی شکل کسی بھی شکل میں ہو ان سب سے یہ سوال ہے یہ question پوچھا جا رہا ہے پہلا پہلا پوچھا گیا کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو کس نے آسمان سے بارش اتاری تاکہ زمین سے تمہارے لئے وہ پر رونک وہ باغ یہ ہم یہاں پہ کیوں آتے ہیں پارک میں یہ گنری ہمیں فیسینیٹ کرتی ہے یہ کس نے بنایا ہے سب کچھ کیا یہ نہیں تھا یہ تمہارے لئے کہ تم اس کے شجر اس کے درخت جہوٹ تم اگا سکتے اللہ کے ساتھ کوئی اور تھا نہیں تھا لفظ عدل جو ہے نا ایک تو انصاف کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی بھی انصاف ہی ہوتا ہے لیکن سم ٹائم یہ لفظ یہ بے انصافی کے زمرے میں بھی آتا ہے یہ ظلم کرنے کے بلکہ تم لوگ ہو ہی ظالم ہو تم بے انصافے لوگ ہو کہ اللہ کے ساتھ جب دینے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ درخت اللہ اگاتا ہے کھیتیاں اللہ اگاتا ہے کھانے کو تمہیں وہ دیتا ہے پانی وہ اتارتا ہے شکر کی بار یہ آتی ہے تو ساتھ کسی اور کو ملا لیتے ہو اس کے مزار پہ جہاں وہ چڑھاوہ چڑھانے اس دربار پہ جہاں وہ چلے جاتے ہو وہاں اس بط کے اوپر جہاں وہ جا کے کرنا شروع کر دیتے ہو تو یہ خود پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد پوچھا گیا ہے کس نے زمین کو سکون والی بنا دیا یہ تو ہلتی جلتی تھی آج زلزلہ چند سیکنڈ کے لیے آجے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اس زمین کے اوپر کس نے قرار والی بنایا کہ تاکہ تم اس کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کر سکو تم رہو یہاں پہ تم سو یہاں پہ تم اپنے کاروبار یہاں پہ کرو کس نے بنایا کس نے اس کو امن والی بنا دیا اس میں نیریں کس نے گزار دیں دیکھئے پانی آت اترتا کہاں پہ ہے وارٹر ٹینک اللہ نے کہاں گلیشیس کی شکل میں بنایا ہوئے ہیں اور وارٹر ٹینکوں سے پانی کس راستوں سے لا کے تمہارے گھر تک پہنچا دیا کون یہ کر سکتا ہے کسی اور کے بس میں ہے یہ بات دریا آتے ہیں آ کے تمہارے گھر کی فصلوں تمہارے دائیں بائیں فصلوں کو سراب کرتے ہیں کس لیے اللہ نے ہر چیز تمہارے لئے تسکیر مسخر کر دی اللہ نے ہر چیز تمہاری تابداری میں اطاعت گزاری میں کر دی تاکہ تم ان سے فیدے اٹھا سکو وہ پانی جو ہے وہ کس کے لئے آتا ہے ہم لوگوں کے لئے آتا ہے وہ پانی دریاؤں کی شکل کس نے ناجاری کیا واجاد الہارواسیہ اور کس نے اس میں پہاڑ بنا دیئے بیکن ٹھوک دی تاکہ یہ ہل نہ سکے اور انہی پہاڑوں سے اور انہی زمین سے ہم منرلز بھی ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں کہاں سے آتی ہے ایسی زمین سے نکلتی ہے واجاد الہارواسیہ کس نے دو دریاؤں کے درمیان اوڑ بنا دی اوٹ بنا دی پردہ بنا دیا دیکھتے ہیں کہ ادھر گدلہ پانی ہے ادھر جو ہے وہ ساپ پانی ہے یہ پانی جو ہے وہ کڑوا ہے کھاری ہے یہ پانی میٹھا ہے درمیان میں کچھ ہے تو نہیں کتنی جگہوں پہ جیسے میں نے کلرز کیا تھا کہ اب تو جی سمندر کے اندر بھی یہ وہ میٹھے پانی کے چشمے پائے جانے کے سبوت جیہوں ملنے لگ پڑے کس نے ہے دو دریاؤں چل رہے ہیں ہمیں نظر آرہا ہے کہ دونوں پانی تو جیسے ہی جیہ ہے وہ پانی تو ایک اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی یہ لیکڑ لیکڑ میں ملے گا فوراں ایک دوسرے کے ساتھ جیو زواب ہو جاتا ہے وہ مکس اپ ہو جاتا ہے تو چلا آرہا ہے ادھر گدلہ ہے ادھر جو ہے وہ صاف ہے ادھر کڑوا ہے نینقین ہے کاری ہے اس کے اپنے فائدیں ہیں اس کے اپنی جیہے وہ پوڈیکش ہیں ادھر وہ ہے جو تمہیں جیہے وہ آتا ہے کون ہے جو اس کے درمیان میں آڑ اور اوٹ لگا کے رکھ چھوڑی ہے کس میں آئی الہم ماللہ کیا اللہ کے ساتھ ہے کوئی دیکھیں ہم سے فوراں جواب ہم فوراں کہیں کہ ہاں کوئی نہیں ہے آئی الہم ماللہ کیا اللہ کے ساتھ ہے کوئی نہیں ہے کوئی بل اکثار ہم لا یعلمون اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتے اکثریت جانتے بوجھتے اس چیز کو جو ہے وہ جواب نہیں دینا چاہتی اچھا چلو ایک اور بات آئی اما یجیب المزد مستر کون ہے جو مسئبت کے وقت بے کسی کے وقت جو ہے وہ سنتا ہے اس بے کس کی اس مسئبت زدہ کی فریاض سنتا ہے ازا دعا ہو جب وہ پکارتا ہے جب بیماری آتی ہے جب رات کو اتنا بدل جو ہے وہ گھر جلا تھا کسی کی زبان سے اللہ کے علاوہ کچھ نکلا اللہ سے رحم مانگتے رہے ہم ادھر سے وہ ختم ہوئی ہے ادھر سے ہمارے کرتود ویسے کے ویسے پھر ہوئے کون ہے جو سنتا ہے جس وقت وہ پکارتا ہے وَيَكْشِفَ السُو اور اس بیماری کو اس دکھ کو اس درد کو وہ دور کر دیتا ہے کون ہے وہ وَيَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءِ الْأَرْدِ اور کون ہے جس نے تمہیں نائب بنایا دیکھئے ایک تھا ہم نائب بنتے چلے آ رہے ہیں ایک بات ذہن میں رکھئے ہم انبیاء کے جانشین ہیں اور انبیاء کی زندگی ہمارے لیے بشلے راہ ہے اس راہ پہ چلنا ہے ہم نے اس راہ کو چھوڑ کے ہم کچھ بھی کریں گے کوئی بھی ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں ہے وہ جو نافرمانی میں وہ ہمیں اس لسٹ میں سے نکال دے گی جانشینی میں سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اللہ نے اپنا خلیفہ بنا دیا اور اپنا خلیفہ بنانے کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے دیکھئے کتنی اس سکت کوئی دس لاکھ سے زیادہ مخلوقات زندہ یہاں پہ جو وہ نظر آتی ہیں جو جن کی گنتی ہو چکی ہوئی ہے ان سب میں افضل کس کو بنایا انسان کو اس لئے اس کو اکل دیا شعور دیا اس کو احساس دیا جو کہ دوسری مخلوقات پہ نہیں ہے کس نے بنایا خلیفہ آئی الہم واللہ اللہ کے ساتھ ہے اور کوئی کوئی نہیں ہے کلیلن ماں تذکر انتم کم بہت کم نصیت پکڑتے ہیں بہت کم غور کرتے ہو تم بہت کم یاد رکھتے ہو تم کہ اللہ کے سوا تو اور کوئی نہیں ہے اچھا ایک اور بات ایک اور سوال امن یہدیکم فی ظلمات البر کون ہے جو تاریخیوں کی اندیروں کی تاریخیوں میں سے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے جب تم رات کو راستہ کھو جاتے ہو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رات بارش ہو رہی تھی سردی تھی راہ کھو گئے تھے تو روشنی دیکھے ہدایت لینے گئے تھے وہ ہدایت جو ہے وہ لائٹ کی شکل میں نہیں ملی اللہ کے نور کی شکل میں جو ہے وہ مل گئی کون ہے جب سمندر کی تاریخیوں میں یا اس میں خوشکی کے اوپر جب رات کو اندیرہ ہوتا ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے یہ ستارے کس کے کہنے کے اوپر تمہیں راستہ دکھاتے ہیں آج تک انہی ستاروں سے راستہ جو ہے وہ ڈولا جاتا ہے یہ کتنوہ اللہ بھی تو اسی ستاروں سے ستاروں سے ہی وہ اپنی ہیلپ لیتا ہے کون ہے جو راہ دکھاتا ہے اور کون ہے جو بارش سے پہلے کون ہے جو آگے بارشیں ہوائیں خوشکبری دیتا ہے ادھر سے خوشکبری والی بارش آتی ہے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے ادھر بارش آ رہی ہے کون ہے جو اپنی رحمت سے بیٹا ہے وہ جس وقت حبث زدہ میں جس وقت انسان کا سانس نہیں آ رہا ہوتا کون اچھی اچھی خبریں اچھی اچھی بارش ہواوں کی شکل میں جائے وہ خوشکبریاں سنا کے بیٹا ہے آئی الہن ما اللہ اللہ کے ساتھ ہے کوئی اور بار بار پوچھا جا رہا ہے تعال اللہ اور پھر ایک یہ بات مت سمجھنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں اور تم جہے وہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ ملا کے اللہ کا کچھ بگاڑ لوگے ساری کی ساری مخلوق اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف ہو جائے اللہ کی ملک میں کمی نہیں آ سکتی ساری کی ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہو جائے اللہ کی خزانوں میں کچھ بھی فر بھی کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا تعال اللہ اس سے جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان شرک سے جتنے مردی جہوہ تم کھڑے کر لو یہ اگر ہدایت دی جاری ہیں تو یہ ہدایت ہمارے حق میں ہیں اس سے کہا اللہ کی سارے کے سارے اس کے انکاری ہو جائیں کیا فرق پڑے گا اللہ کو سارے کی سارے مخلوق جہوہ جہنم میں ڈال دی جائے اللہ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سارے کی سارے مخلوق جنتی ہو جائے اللہ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کس بلب ہوتے کی اوپر جہو اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاتے ہوں کون ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا آج کی سائنس یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ہاں انسان کا نطفہ اور عورت کا جب ملاب ہوتا ہے تو اس سے جہوہ انسان جنم لیتا ہے یہ تو بتا سکتا ہے اس میں اتنی ہڈیاں اتنے کیلچم اتنے ویٹمانز یہ سب کچھ ہوتا ہے جب یہ سارے انصر تمہیں پتا ہیں تو تم اپنا بندہ کیوں نہیں کھڑا کر لیتے پھر آج تک روح تو سمجھ نہیں سکتے کہاں سے آتی کہاں جاتی ہے اور باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کھڑے کرنے کی کون ہے جو پہلی دفعہ پیدا کیا جس نے جو پیدا کرتا ہے سمہ یوئی دہو اور وہ پھر دوبارہ بھی کرے گا کبھی ایسے ہوا کہ پہلی دفعہ بنانا جو ہے وہ آسان ہو اور دوسری دفعہ مشکل ہو اصل میں تو کوئی بھی چیز پہلی دفعہ بنای جاتی ہے پیٹرن بن جاتا ہے اس کے بعد دھڑا دھڑ اس کی چیزیں جاں وہ نکلتی رہتی تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ جاں وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہم بھی اپنے آخرت کی انجام سے جاں ہمیں بھی یقین نہیں ہے کہ کل کو ہمیں اٹھایا جائے گا اگر ہمیں اٹھایا جانے کا اور جواب دہی کا احساس ہو تو ہم اپنے راستے سیدھے نہ کر لیں ہمیں تو بتا ہے بس یہی دنیا ہے کھاؤ پیو موچ کرو بہت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جس کام کے لئے محنت کرو کہ اللہ تمہیں وہ محنت جائے وہ اس میں سے سمرہ ور کر دے گا دنیا کے لئے محنت کرو کہ دنیا مل دیا گی تمہیں لیکن اگر آخرت کے لئے محنت کرو گی تو پھر آخرت ملے گی تمہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدوں کے خلاف جائے وہ نہیں کرتا کبھی بھی کون ہے جس نے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر وہ یادہ کرے گا اس کا دوبارہ اٹھائے گا کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے اللہ کے ساتھ ہے کوئی اور جب اتنے سارے سوالوں کے جواب پر چب ساتھ گئی تو پھر کہا گیا پھر بھی اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جا کے پوچھتے ہیں تو کہا گیا کہہ دیجئے اعلان کیجئے اپنی دلیل اگر تم اس کے باوجود ان سب سوالوں کے جواب دینے کے باوجود تم یہی کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے ہیں جن کو تم نے پوجھنا ہے جن کو اللہ کے برابر کھڑا کرنا ہے اپنے مال میں سے ان کے لیے حصے نکالنے ہیں اپنے جانروں کے کانوں میں چھید کے یا پٹا ڈال کے ان کو ان کے لیے مقصود کر دینا کہ اے پیراندہ یہ فلانکہ یہ فلانکہ فلانکہ اللہ کے علاوہ دینے والا سب اللہ ہے شکر کی باری آتی ہے تو کسی اور کا کلمہ پڑھ لیتے ہو سارا چلو اگر تم سچے ہو فلحاتو برحانکم لاؤ کوئی دلیل لاؤ لاؤ کوئی بتاؤ نا اللہ جو دلائل دے رہے ہیں اپنی نعمتوں کے دلائل دے رہے ہیں ان دلائل کا جواب دو ان دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر اپنے دلائل دے دو کوئی بات بتا دو جس سے یہ تم ثابت کر سکر کہ جو تم ٹھیک کر رہے وہ ٹھیک کر رہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس راہ پہ چل کیوں نہیں پڑھتے جس پہ چلنے کا حکم حکم اللہ نے دیا ہے جس پہ چلنے کا حکم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ہم ہر نماز میں اللہ کا عوت لیتے ہیں حلف لیتے ہیں اللہ سے اشہد لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی را نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرْسُولُ عَبْدُهُ وَرْسُولُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جب میں اللہ وَأَكْبَرْ کہتا ہوں تو میں حلف لے رہا ہوتا ہوں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تقبیر کے لیے تو جب میں نے ہاتھ اٹھا کے حلف لے لیا اور جیسے ہی میں السلام علیکم ورحمت اللہ و السلام علیکم کہتا ہوں اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے حلف کہاں پھر ہم اسی دنیا میں پھر کھو جاتے ہیں اگر زندگی بھی اثر نہیں ڈال سکی اگر اس نماز نے جھوڑ بولنا نہیں تمہیں سکھایا جھوڑ بولنے سے نہیں چھڑوایا تم سے اگر خیانت کرنی سے تمہیں منع نہیں کیا اگر جو ہے وہ وعدہ خلافی کرنے سے منع نہیں روکا تو پھر تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی تم نے عبادتا نہیں پڑی تم نے آتن پڑی آتن کرتے رو پھر جو مرضی کرنی ہے تم نے ان تمام چیزوں کا حل ایک ہی چیز میں ہے اور وہ چیز ہے قرآن اس رسی کو پکڑنا ہے اسی کو کہا گیا آتا سمو بھی حبل اللہ اس کو پکڑ لو مضموطی کے ساتھ پکڑ لو اس کو قرآن کو پکڑو اور جم جو اس کے علاوہ زندگی میں کچھ اور نہ ہو دیکھیں یہ چند لمحات ہیں یہ چند گڑیاں ہیں کوئی مثال ہے کہ ہم سے پہلے کوئی ساری جو زندہ ہی رہا ہو سارے مرے ہیں نا تو ہم نے کیوں نہیں مرنا ہماری سانس کیوں نہیں نکلنی نکلنی ہے اصل میں تو یہی ہے ہم تو بلے شاہ نے کہا تھا ہے گور پیا کوئی ہور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کرونے شرونے سب کچھ زلزلے سلاب سب کچھ آئے گا وہ مرے گا وہ مرے گا میں نے نہیں مرنا اگر مجھے یہ احساس ہو جائے میں نے مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے جواب دینا ہے تو پھر میرا راستہ ٹھیک ہونا چاہیے اس راستے کو ٹھیک کرنے کا طریقہ واحد قرآن ہے سمجھئے اس کو پڑھئے اس کو سمجھئے اور پھر اس کے عمل کیجئے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ محمد وآلہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد وآلہ محمد ربنا لاتو آخصنا نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل لئینا اسراں کما حملتا وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا قتلنا به وفواننا وقفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للكوم القافرین ربنا لاتو زی قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحم یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکا انتا السمیل علیم و تبلینا انکا انتا طواب الرحیم آمین